اور ساہب کسرت سے موت کو یاد کرنا ہے یہ ہوتا ہے کہ کسرت سے جو کوئی موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے جو کسرت سے موت کو یاد کرے اور اپنے رب تعالیٰ کے پاس جانے کو یہ کہے کہ اس دنیا میں رہ کر مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور میں کل بہروز قیامت اپنے محبوب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مو دکھا سکو صاحب ایک دن مرنا ہے آج آپ یہ بات میری لکھ لیں ایک دن کیا ہمیں مرنا ہے آج میں اس بات میں ہوں کہ میں مروں گا تو میرا حال کیا ہوگا اب دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بنائے اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بنائے موت برحق ہے ایک دن سب مر جائیں گے سب چلے جائیں گے اس دنیا سے جو کیا ہوگا ہوگا اس کا جواب دینا پڑے گا سچ بات یہ کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام پر کسرت سے دور پاک بھیجیں اور موت کو کسرت سے یاد کریں کیا کریں کسرت سے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی شہیدوں کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا یا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے حضور کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ جو شخص دن اور رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرے گا وہ بھی کیا ہوگا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیا ہوگا وہ بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو آج یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں غافل ہو جائیں نہیں کیا موت کو کسرت سے یاد کریں اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بنائے میرے تمام گناہ ماف کرے اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بنائے موت کو یاد کریں صاحب موت کو یاد کریں اور موت کیا ہے الموتو الموتو کفارتن لکلی مسلمن موت ہر مسلمان کے لئے کفارا ہے کیا ہے یہ شعب الیمان کی حدیث مبارکہ ہے کہ موت کیا ہے ہر مسلمان کے لئے کفارا ہے صاحب موت کو یاد کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نسی فرمائے کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلی آتے ناستے نخریانوں کوئی گرم ریتے تھل چلیا بلے شاہ ایتے سب مسافر نہیں بلے شاہ ایتے سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا کیا کریں موت کو یاد کریں اور اپنے حضور علیہ السلام کو یاد کریں کہ حضور علیہ السلام ہمارے ہر احوال سے واقف ہیں اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے ہزار جام تصدک ہزار میخہ نے ہزار جام تصدک ہزار میخہ نے نگاہ یار کی مستی شراب کوہن کیا جانے ہر وقت اپنے محبوب علی اسلام کے جلبوں میں رہے اور اس کو یاد کرتے رہے میں بھی یاد کروں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ موت برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ میں گناہوں سے بچا یا اللہ میں گناہوں سے بچا اپنے پیار حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں گناہوں سے بچا یا اللہ میں گناہوں سے بچا